اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر رہے ہیں کہ آج میں چکن حلیب تیار کرنے لگی ہوں اس کے لئے میں نے جو چکن ہے وہ ایک پاولی اور اس کو جیسے چکن کا سالن بناتے ہیں اسی طرح میں اس کا سالن تیار کرنے لگی ہوں آئل اور آپ نمہ کھل دی اور انچیزوں میں چکن کو فرائی کر لیں اس کا سالن تیار کر لیں اور اس کی جو بھوٹیاں ہیں آپ اس کو نکال لیں اور اس کی جو گریوی ہے چکن کی اس میں دال مکس جو ہے آپ میں نے پہلے سے بنا کے تیار کی ہوئی تھی دال اس کے م مائش اور دال مونکہ تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے بوٹیا لگ کر کے چکن کی جو گریوی تھی میں نے دال کو اس میں ایڈ کر دینا اور یہ دال کو اس میں کچھ دیر تک پکنے دینا ہے اس میں کہ دال اور اس کی جو چکن کی گریوی ہے وہ اس میں مکس ہو جا اور اس میں میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور جو ہے ریڈ چلی اور یہ چیزیں میں نے مکس کر دیئے تو ہمارے جو چکنیں اس کے ریشے میں نے لگ کر لیے ہیں چکن کی جو بوٹیا میں نے لکی تھی اس کے ریشے بنا لیے اور اس کے بعد میں نے یہ جو ریشی ہیں جو دال اور ہمارے پاس چکن کی گریوی کا مکسچر تھا وہ مکس ہو گیا آپ اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو تھوڑی سی دیر پکنے دوں گی اور اس کے بعد میں اغتار لوں گی اب ہم اپنے آتے ہیں فائنل لوگ کی طرف اس کے بعد دیکھیں میرا چکن جو حلیم ہے وہ بہت مزے کا تیار ہو گیا آپ سیلیڈ بنائے